بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار دو طرح کی چکنیوں کی ریسیپی شیئر کروں گا بہتی مزیدار بنتی ہے بنانے میں بہتی آسان ہے آپ پلاو بریانی دال چاوال یا آلو کے پراتے کے ساتھ کھائیں یا اس کے لئے بند کباب شامی کباب چبلی کباب داہی بڑے کے ساتھ بہتی مزیدار بنتی ہے تو چلیئے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے رائطے والی چکنی بنا لیں اس کے لئے میں نے چار جوے لہسن کے ایڈ کر لیے اور ساتھ میں دو سے تین سبز مرچے ایڈ کر لیں گے سبز مرچ اب کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو دھنیا اور پودینہ لیا وہ برابر لیا ہے آدھا کب میں نے پودینے کا لے لیا اور آدھا کب میں نے دھنیا کا لے لیا تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہتی مزیدار بنے والی ہے اس کو انتر دیکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور کمنٹ سے ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ سے اچھی چی ویڈیوز شیئر کیا کروں گا تو یہاں پر پودینہ اور میں نے دھنیا ایڈ کر لیا یہاں پر ہم اس کو اسی طرح امام دستی میں ڈال کے اس کو کوٹ لیں گے تو ساتھ میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون سفیز زیرے کا تو یہاں پر ان ساری چیزوں کا اچھی طرح رگڑا لگا کر کوٹیں گے تو آپ اس ریسیپی کو اس چٹنی کو آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح رگڑا لگا کر بنائیں گے اس کو اس طرح کوٹ کے بنائیں گے تو اس کا بہت مزیدہ ٹیسٹ بنے گا تو یہاں پر اس کو آپ زیادہ کونٹیٹی بھی بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں آپ جو آئیس کیوبز واری ٹری ہوتی ہے اس میں ڈال کے اس کو فریز کر لیں اور ضرور کے مطابق اس کا کیوبز نکال کے اس کو استعمال کریں تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا تو دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طرح کوٹ لیا تو اسی طرح جب بھی آپ نے چٹنی بنانی ہو آپ دہی لے لیں میں نے یہاں پہ ایک کپ دہی کا لیا اس میں ایک چمچ میں نے چٹنی کا ایڈ کر لیا ساتھ میں ہاف ٹیسپون نمک اور ہاف ٹیسپون کٹی ہوں لال مرچ ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو ہماری بہت ہی مزیدار خوشبودار چٹنی تیار ہے آپ اس کو پلاو بریانی دال چاول آلو کے پراتھے کے ساتھ کائیں بہت ہی مزہ آئے گا اس کو بہت انجوائے کریں گے تو یہاں پر بنائیں گے بہت ہی مزیدار ہری چٹنی گرین چٹنی ٹھیلوں والی چٹنی بند کباب شامی کباب چبلی کباب یا دہی بڑے کے ساتھ کھانے والی چٹنی بہت مزیدار بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ پودینے کا اور آدھا کپ دھنینے کا لے لیا ہے اور اس کو ایڈ کر لیں گے تو اس کو ہم بہت ہی آسانی طریقے سے مکسی میں بنائیں گے آپ کی جھٹ بڑ یہ چٹنی بن جانی ہے اس کو فریش بنائیں اور بہت ہی خوشبودار بنتی ہے تو اس کے علاوہ چار سے پانچ لحسن کے جوے ایڈ کر لیں گے تین سے چار سبزمیچ اس کو بھی باری کارکے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے آپ جتنا تیکھا کھاتے ہیں اس کو آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ایملی اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اس کا پلپ نکال لیں گے تو وہ ایڈ کریں گے تو اس کے علاوہ ون ٹی سپون سفیہ زیرہ اور ون ٹی سپون نمکیں ایڈ کریں گے نمک آپ حسن بزا کے اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح بلینڈ کر لیا اور چکنی ہماری تھوڑی سی گاڑی ہے بہت ہی پیاری خوشبو کے ساتھ بن گئی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا ٹیکسٹرس کا بن جائے ساتھ میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون آم چور کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون کوڑیو لال مرچ تو اگر آپ پر پاس آم چور کا پورڈر نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے انشاءاللہ ہماری بہت ہی مہزیدار چکنی کی ریسی پر ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیے اس کو ایک دوہ ضرور ٹرائی کیجئے آپ اس کو بہت پسند کریں امید آج کی ریسی پر آپ کو پسند آئی ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تاکہ جازہ دیجئے اللہ حافظ